بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابتو یا کناستائن میرے پاکستانیوں سب سے پہلے تو یوب کے اندر جو ہمارے فوجی شہید ہوئے اور جو زخمی ہوئے میں ساری قوم کی طرف سے ان کے خاندانوں کو ان کے بہن بھائی رشتدار بیوی بچے ماں باپ ہم سب ساری قوم کی طرف سے آپ کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو سبر دے اور آپ کو طاقت دے یہ مشکل وقت کا سامنا کرنے کے لئے اور میں یہ بھی مجھے جب میں سنتا ہوں کہ قرم میں بھی کچھ انتشار ہے اور ہمارے پختون خواہ میں خاص طور پر پولیس کے اندر کافی اس سال کافی شہادتیں ہوئی ہیں تو میں صرف آج ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے جنرل باجوا کو جب افغانستان کے اندر پتا تھا کہ امریکی وہاں سے نکلنے لگے ہیں تو میں تب سے ان کو کہہ رہا تھا کہ مجھے خوف ہے پاکستان کی سیکیورٹی کا ایشو کہ اگر وہاں سیبل وار ہوگی افغانستان میں تو اس کا سارا فال آؤٹ پاکستان میں آئے گا میں اپنی کیابنٹ کو بتاتا رہا ساری میری کیابنٹ گواہ ہے کہ میں ان سب کو کہتا تھا کہ جو اکیس اور بائیس کی سردیاں وہ ہمارے لئے بہت اہم کرٹیکل ہیں مشکل ہیں سب کو میں بتاتا تھا اور میں نے جب جنرل فیض کی بات کی اور جنرل باجوا کو میں نے سمجھایا کہ صرف جنرل فیض کو سردیوں تک اس لیے رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ پانچ سال سے وہ سیکیورٹی چیف ہیں انٹیلیجنس کے چیف تھے پاکستان میں ان کے رابطے تھے افغانستان کے طالبان سے بھی دوسری حکومت سے بھی اور ان کا ہونا اس وقت بڑا ضروری تھا جب یہ چینج آور ہو رہا تو میں نے میں نے کبھی بھی میں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ آرمی چیف جنرل فیض کو میں نے بنانا ہے کیونکہ مجھے تو پتا ہی نہیں تھا باقی کون اور کون تھے جو رننگ میں تھے لیکن یہ جنرل باجوا نے اپنی ان کو لوگوں کو بتایا ہوا تھا کہ عمران خان نے فیصلہ کیا ہوا ہے ان کو میں نے خلاف کیا اور جو اصل ایشو تھا کہ جب یہ چینج آور ہو رہا تھا افغانستان میں تو یہ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ اس وقت جو ایکسپیرنس سیکیورٹی چیف تھا وہ ڈیل کرتا کیونکہ اگر ہم نے اور میں اپنی میری کیابنٹ گواہ اس کی میں بار بار کہتا گیا کہ اگر ہم نے یہ صحیح طرح ٹرانزیشن ہم نے نہ کی تو پاکستان کو مسئلہ مسئلہ آئیں گے اور شروع میں کچھ نہیں ہوا لیکن کیونکہ نہ ٹائم دیا گورنمنٹ نے جو انہوں نے فیڈل گورنمنٹ لے کے آئے نہ ان کو کوئی انٹرس تھا یہ تو اپنے چوریاں معاف کرنے میں لگ گیا آتیساتی نہ ان کو سمجھ تھی اس کے علاوہ جو مسئلہ آیا جیسے ہم نے گورنمنٹس اپنی بختون خواہ کی اور یہ پنجاب کی جب ختم کی اور یہ جو کیر ٹیکر سیٹ اپ آیا کیر ٹیکر سیٹ اپ کو ان کو کوئی انٹرس ہی نہیں ہے اس چیز کے در نہ ان کی کوئی اہلیت ہے پختون خواہ کی کیر ٹیکر سیٹ اپ کی بات کر رہا ہوں وہاں این پی اور جی ایو آئی وہاں حکومت کر رہی ہیں کیر ٹیکر کے نام پہ اور وہاں ذرا آپ کرپشن کی ذرا ریٹس دیکھیں کہ جو کرپشن کس لیول کی ہو رہی ہے لیکن کسی کو اس کی پرواہ نہیں ہے صرف ایجنڈا ایک ہے کہ کس طرح تحریک انصاف کو ختم کرنا ہے ہر روز تحریک انصاف کے لوگوں کے گھروں پہ جاتے ہیں ان کو وہاں پختون خواہ میں گاڑیوں اٹھا لیتے ہیں پختون خواہ کے اندر جدر خاص طور پر کنزروٹیو ہیں لوگ ادھر گھروں میں بھی گھسنا شروع ہو گئے ہیں اور صرف اور صرف کوش ادھر بھی اور سارے پاکستان میں ہے کہ اس وقت تحریک انصاف کو کیسے ختم کرنا ہے سارا انٹیلیجنس ایجنسیز کی کانسنٹریشن بجائے یہ کہ وہ دیکھیں کہ ملک کو سیکیورٹی دیں جو کہ یہ پھیلتی جا رہی ہے جو دہشتگردی ہے بجائے اس کو پر کانسنٹریٹ کریں وہ ساری کانسنٹریشن ہے کہ اس پارٹی کو کیسے ختم کرنا ہے الیکشن سے الیکشن آ رہے ہیں الیکشن سے پہلے پارٹی کو کیسے ختم کرنا ہے میں آج اس لیے بھی آپ سے بات کرنا چاہتا تھا کہ مجھے عجیب عجیب سی خبریں آ رہی ہیں جو لوگ جن کو اس وقت رکھا ہوا ہے جیلوں کے اندر اب کیا کوشش کی جا رہی ہیں اپروورز ڈھونے جا رہے ہیں ہمارے لیڈرشپ سے یا وہ لوگ جو پکڑے ہوئے ہیں ان سے اپروورز کیا بنے ہیں اپروورز کا وعدہ ماف گواہ کیا ہے کہ جی یہ کہیں کہ یہ عمران خان کے کہنے کے اوپر ہم نے یہ کور کمانڈر کے گھر میں حملہ کیا اور وہاں جا کے یہ بھی یہ بھی سننے ہے ذرا سنیں بات کہ وہاں جو کاغذات جو 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 سیکرٹ فائلز پڑی تھی ان کو کسی طرح آگ لگانی تھی یا کیا کرنا تھا یہ عمران خان کہہ رہا ہے کہ فوجی انسٹلیشنز کے اوپر اٹیک کرو اور ادھر پھر کوئی سیکرٹ فائلز یہ بھی کہیں جا ایک سو چونسٹھ کے بیان لکھوانے کی کوشش ہو رہی ہے ان لوگوں سے میجسٹریٹ کے سامنے جا کے کہے کہ جی عمران خان نے مجھے بھیجا تھا وہاں اور آگ بھی لگانے کو اور پھر وہ کوئی فائلیں بھی جلانے کو اب میں جو یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میرا آپ سے سوال ہے پہلی چیز کہ کیا یہ پبلک مان جائے گی اس کو کہ کہ عمران خان چاہے گا کہ فوجیوں نہتے شہریوں سے فوج کے اوپر اٹیک کروائے گا عمران خان یا تو چلیں یہ کہنا بغاوت کا مطلب ہوتا ہے کہ بندوقوں سے اٹیک ہوتا ہے سیول وار میں دونوں طرف بندوقیں ہوتی ہیں آپ سیول وار کی بات کر رہے ہیں نا بغاوت کے اپنی فوج کے خلاف اگر عمران خان کرے گا تو وہ کوئی عورتیں جن کو پکڑا ہوا ہے کیا وہ عورتیں جائیں گی وہاں اور وہاں نوجوان جائیں گے جن کے پاس کوئی ہتیار نہیں ہوں گے وہ جا کے اٹیک کریں گے فوج کو یہ اکل ہے یہ کیا یہ لوگ مان لیں گے یہ اور پھر بیان یہ دے رہے ہیں کہ کوئی کاغذات وہاں کوئی میں نے ملک کی سیکرٹس کے اوپر کوئی کچھ کرنا تھا یعنی میں نے کوئی ان کی سیکرٹ فائلز کوئی جلانی تھی یا کیا کرنی تھی عمران خان کا جینا مرنا پاکستان میں اس کی کوئی باہر نہ پراپٹیز نہ پیسہ نہ بینک اکاؤنٹس کیا وہ جس ملک کے اندر جینا مرنا چاہے گا وہ چاہے گا کہ اس ملک کی فوج تباہ ہو جائے اور جب کہ اس کو پتہ ہے کہ ساتھ والا جو جو ہمارا ہمسائے ہے اس کے اندر جو آر ایس ایس کی آئیڈیولوجی ہے جو ان کا نظریہ ہے وہ پاکستان کو تسلیم نہیں کرتے وہ جو مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں وہاں ہندوستان میں تو ان کی تو پوری آئیڈیولوجی ہے اس چیز پہ وہ تو پیچھے دیکھتے ہیں کہ جب سے مسلمان آئے ہماری ہندوستان کی تباہی ہوئی ہے وہ تو ہمیں سارا ذمہ دار ہر بری چیز کا ذمہ دار وہ مسلمانوں کو اور پھر پاکستانیوں کو ٹھراتے ہیں تو کیا عمران خان جو ایک ازاد انسان ہے وہ چاہے گا کہ اپنی فوج کمزور ہو جائے اور فوج کمزور رہونے کا مطلب کہ ملک پھر ٹوٹ جائے کیونکہ اتنا بڑا جو ہمارا ہمسایہ جو مضبوط ہوتا جا رہا ہے تو ان کے تو آپ تینک ٹینکس میں دیکھیں ان کے تو تینک ٹینک کہتے ہیں کہ پاکستان کو تین اسے میں کر دو سو پہلے تو یہ جو ایک سو چونسوٹ کا بیان ہے یہ اگر لکھوا بھی لیں گے لوگوں سے کیا یہ قوم مان جائے گی کیا نو میہ کا قوم مان گئی ہے کہ یہ یہ امران خان نے ساری سازش کی تھی یعنی اپنے اوپر یہ حملہ کروایا پہلے کمانڈوں سے اور اپنے آپ کو پھر اس نے جیل میں ڈلوایا اور پھر وہ سارا پلان کے تحت اس نے فوج کے اوپر حملہ کروا دی کیا یہ قوم مان گئی ہے یہ جو سازش ہے بغاوت ہے یہ قوم مان گئی ہے کہ امران خان بہت بڑا غدار ہے اور اگر آپ نے چیک کرنا ہے تو اپنین پولز دیکھ لیں سرویز اٹھا کے دیکھ لیں کوئی سرویز اٹھا کے دیکھ لیں دکانوں میں نکل جائیں بزاروں میں پوچھیں کہ کیا یہ واقعی امران خان نے بغاوت کی تھی اور میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جو پبلک اوپنین ہے وہ اس طرح کنٹرول نہیں ہو سکتا آپ پروپگینڈا سے پبلک اوپنین کو نہیں کنٹرول کر سکتے کہ یہ اگر ایک سو چونسٹھ کا بیان آ بھی جائے گا عمران خان کو جیل میں بھی ڈال دیں گے سزا بھی دلوا دیں اس کو سالوں میں جیل میں رکھ لیں کیا قوم مان جائے گی اس کو کیا دنیا مان جائے گی کیا جو بیرونے ملک پاکستانی ہمارا سب سے بڑا اساسہ بیٹھا ہوا ہے ایک کور پاکستانی باہر بیٹھا ہوا ہے جن کی دولت سارے پچیس کور پاکستانی اسے زیادہ ہے اور وہی پھر سے میں کہتا ہوں جب انشاءاللہ اس ملک قوم اٹھائیں گے ایک دن تو وہ ان کی انویسپنٹ آئے گی جو بچائے گی شروع میں پاکستان کو اور پھر دنیا سے انویسپنٹ آئے گی تو میں ایک تو یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ اور کئی لوگوں کے اوپر تشدد کیا گیا ہے بری تنا تشدد کیا گیا ہے اور صرف یہ بیان دلوانے کے لیے اس کے علاوہ جو ہمارے سینئر لوگوں کو رکھا ہوا ہے جی لوگ کے اندر ابھی تک ان سے صرف وہ بس بیٹھ کے کہہ دے کہ میں تحریک انصاف چھوڑا ہوں پھر ایک اور سازش چل رہی ہے وہ کیا ہے سازش یہ ہے جی کہ ہمارے اندر لوگ چھوڑے ہوئے ہیں ہماری اپنی پارٹی کئی اور وہ جو انہوں نے جن کو انہوں نے توڑ لیا ہے جن کو انہوں نے کلوا دیا ہے کہ جی اب تو عمران حان کے پر کٹا ڈال گیا ہے اس نے تو آنا نہیں ہے تو وہی لوگ جا کے ہمارے لوگوں کو جو ہمارے ٹکٹ ہولڈرز ہیں پنجاب میں یا جو ہمارے ایکس ایمپیز ہیں ان کو جا کے کہہ رہے ہیں کہ جی اب عمران خان نے تو آنا نہیں ہے اس کے اوپر تو فیصلہ ہو گیا ہے کہ اس کو اس کے اوپر اس کے اوپر تو ہم نے کٹا ڈال دیا تو اس نے آنا نہیں ہے پارٹی بھی ختم ہو جائے گی اب تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ایک اور کسی یا یہ جو پی ڈی ایم کی پارٹیز میں چلے جائیں یا جو بھی ہم نے نئی کوئی پارٹی بنائے اس کے ساتھ چلے جائیں یہ ایک پروپگیڈا چل رہے ہیں ہمارے لوگوں کو لیکن میں آج سوال پوچھتا ہوں کہ کیوں نہیں پارٹی ٹوٹ رہی ہے کیوں نہیں وہ لوگ جن کے گھروں پر حملے ہو رہے ہیں ان کے بیوی بچوں کے اوپر حملے ان کو بھی نہیں بخش رہے ہیں ان کے بہنیں ان کے رشتہ دار ان کے بزنسز ان کو نہیں بخشا جا رہا وہ 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 ہو رہے پاکستان میں جو میں کبھی بھی نہیں سوچتا تھا کہ ہماری ملک میں ہو سکتا ہے نہ کوئی ہماری روایتوں کی کوئی فکر کرتا ہے نہ جو ہمارا دین جو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی حکم دیتے تھے کہ جنگ پہ جاؤ تو عورتیں بچے بڑوں کو آپ نے دشمنوں کے عورتیں بچے بڑوں کو ہاتھ نہیں لگانا یہاں نہ بڑے دیکھی جاتے ہیں ماں باپ نہ دیکھی جاتے ہیں نہ بچے دیکھی جاتے ہیں نہ عورتیں میری میری بہن میرے تین بہن ہیں ان تینوں کے کچھ نہ کچھ ان کے اوپر ایک بہن کے اوپر کرپشن کیسز ڈالے ہوئے ہیں دوسرے کے بیٹے کے اوپر ایف آئی آر ایک آٹ دی ہیں ایک کے اوپر وہ اس کا ایک کا بیٹا باہر چلا گیا ہے باہر پاکستان سے باہر چلا گیا ہے تو ان سب کے اوپر کوئی نہ کوئی کیسز چل رہے ہیں بیوی کے اوپر کیسز چل رہے ہیں یہ کب تھا ہماری مجھے بتایا ہے کہ ہماری پولٹکس میں یہ کب ہم اترے نیچے گرے تھے ہاں تھے یہ نواز شریف کی خاص طور پر یہ شریف خاندان کا تھا یہ گھر کی عورتوں کے اوپر ہمیشہ اٹیک کرتے تھے بے نظیر کی اور اس کی والدہ کے تصویریں انہوں نے لہور کے اوپر نیچے پھینکی گندی تصویریں انہوں نے وہ جو ویڈیو ٹیپس مریم ماہر ہے ٹیپس کے اوپر وہ ٹیپس بنا لیتے ہیں بلیک میل کرتے ہیں یہ تو تھا ان کی روایت پرانی لیکن یہ ہمارے ہماری اس قوم کے اندر ہمارے کبھی بھی ویلیو سسٹم میں اس طرح ہم کبھی بھی نہیں گرے تھے اس کے علاوہ لوگوں کو اخواہ کیا ہوا ہے اور میں یہ ذرا بتا دوں کہ ہمارے اذر ماشوانی ہمارے سوشل میڈیا کا اس کا بھائی کو دو مہنے سے اٹھایا ہوا ہے ہمارا جو علی ایوان ہے ہمارے اسلام بات سے جو ایم این ہے ان کے بھائی کو وہ ایک پروفیشنل ہے اس کا تعلق کی کوئی پارٹی سے نہیں ہے اس کو اخواہ کر کے لے گئے ہیں شہزاد اکبر جو انگلنڈ گیا ہوا ہے اس کے بھائی جو کہ نومل نہیں ہے اب نومل ہے اس کا بھائی اس کو اٹھا کے لے گئے ہیں وہ غائب کیا ہوئے یہ سب غائب کیا ہوئے ہیں جب عدالت میں جاتے ہیں کہ جیسے پیشکر اور پولیس کہتی جو ہمیں پتہ ہی نہیں کدھر گئے ہیں آزم خان جو میرے پرنسپل سیکٹری تھے ان کو اٹھا کے غائب کر دیا ہے اور کوشش کیا ہو رہی ہے اس کو اپروور بنانے کے جی امران خان کے لائف کوئی سٹیٹمنٹ دیں کہیں نا تو شہداد اکبر جو انگلڈ میں بیٹھا ہے اس کو میسیجز آ رہی ہیں ہم سب کو چھوڑ دیں گے اگر تم امران خان کے خلاف اپروور بن جاؤ کہ اس کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ دے دو اور امران ریاض اب اس کا کیا تعلق تھا نو میہ کے ساتھ وہ غائب کیا ہوا ہے اس کو بھی عدالت کہہ رہی ہے اس کو بلا وہ بھی نہیں آ رہا یعنی کب پاکستان میں ایسے ہوا تھا کون سے ایک ملک جو کہتا ہے ابھی بھی ہم کہتے ہیں ہم جمہوریت ہیں کس ملک کے اندر اس طرح کی نہ عدالتوں کی سنی جاتی ہے نہ لوگوں کے فنڈمنٹل رائٹس کی کسی کو کوئی پرواہ ہے جو مرضی طاقتوار جو فیصلہ کرتا ہے جو وہ سمجھتا ہے وہ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ جو بھی طاقت میں بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ سب کچھ کروا رہے ہیں میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اتنا زیادہ کسی کے ایک پارٹی کے اوپر آپ زور لگائیں اور ظلم کریں اور وہ پھر پارٹی نہ ٹوٹے پنجاب کے اندر کتنا ٹکٹ ہولڈرز توڑ لی ہیں ابھی تک دو سو ستانوے ہیں ٹکٹ ہولڈرز ان میں سے چالیس پچاس توڑے ہیں باقی کیوں نہیں ٹوٹ رہے ہیں سب گھروں میں صرف نکلے ہوئے ہیں انہوں نے اپنی فیملیز کو گھروں سے نکال دیا ہے سب چھپے ہوئے ہیں بزنسز ان کی بند ہے وہ ٹوٹ کیوں نہیں رہے سوال پوچھا ہے اپنے آپ سے کہ اتنا ہی زور لگائے ابھی پختون خواہ کے اندر پوری کوشش ہو رہی ہے کیوں نہیں ٹوٹ رہے وہ اس لیے نہیں ٹوٹ رہے اور میں بڑے عدب سے اپنے پاور بروکرز کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بڑا غور سے میری بات سنیں میں ستائیس سال سے پولٹیکس میں ہوں زیرو سے پارٹی شروع کی کوئی میری پولٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں تھی میرے کوئی والد یا میرے نانا دادا کوئی پولٹیکس میں نہیں تھے میں نے زیرو سے شروع کیا اور آہستہ آہستہ پبلک کو اپنے ساتھ جوڑا جو بڑی دیر لگی اور آہستہ 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 پارٹی بنائیں کسی نے اس طرح کی پارٹی نہیں بنائیں ظلفکار علی بھٹو پہلے آٹھ سال ایک ملٹری ڈکٹیٹر کے منسٹر رہے تھے اور پھر رائٹ لیفٹ کی سیاستی ساری پولٹیکس ختم کر دی تھی یوب خان ایبڈو لگا دیا تھا سارے پولٹیکل پارٹیز بین کر دیا تھا اس کے اندر ظلفکار علی بھٹو نے پھر پیپلز پارٹی بنائی اور ان کو بھی چار سال لگے اور وہ پھر پاور میں آگئے اور اس کے علاوہ باقی کسی کا باپ پار لیتا تھا کسی کا دادا تھا کسی کا نانا تھا ایک نواز شریف نے وہ کس طرح پارٹی بنائی جنرل زیار نے فیصلہ کیا جنرل جلانی نے ریکویسٹ کی کہ یہ بڑا اچھا بچہ ہے اس کو لے آئیں والد صاحب نے کہا کہ یہ اور کسی کام کا نہیں تو چل اس کو پولٹیکس میں ڈال دو وہ پولٹیکس میں آ گیا اس کو منیوفیکچر کیا گیا جی ایچ کیو کے اندر نواز شریف منیوفیکچر ہوا ایک ٹیسٹ ٹیوب میں بھی پیدا کی گئی پولٹیکس میں وہ اس طرح پولٹیکس میں آیا تھا تو تجربہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جس آدمی نے زیرو سے پارٹی شروع کر کے ٹو پارٹی سسٹم بریک کر کے آج اللہ کا کرم ہے سب سے بڑی پارٹی ہے پاکستان میں تو کم از کم میرے ویوز ہی سن لیں کیونکہ یہ جو بھی آپ حربیں استعمال کر رہے ہیں یہ آپ کامیاب نہیں ہونے لگے یہ آپ ملک کی تباہی کریں گے لیکن آپ کامیاب نہیں ہوں گے کیونکہ دیکھیں جب ایک آئیڈیا اور یہ پولٹیکس یہ نوے کی دہائی کی پولٹیکس نہیں ہے نوے کی دہائی میں پولٹیکس جا تھا الیکٹیپلز تھے اسٹیبلشمنٹ انہیں ایک طرف ایک پارٹی کا ساتھ دیتی تھی الیکٹیپلز تھوڑے ادھر چلے جاتے تو وہ پارٹی جیت جاتی تھی یہ تھی نوے کی دہائی کی پولٹیکس اور پھر یہی آگے جب جنرل مشرف نے کیا کیا پہلے دو تہائی اکثریت والی نون لیگ ان کو کوئی تشدد نہیں کیا گیا ان کو کسی صوبے دار کا بھی ٹیلی فون آتا تھا نا تو وہ سیدھا کاف لیگ پہ چلے جاتے تھے کوئی مشکل نہیں تھی کوئی بزنسز نہیں بند ہوئیں کوئی جیلوں میں نہیں ڈالا ساری کی ساری نون لیگ کاف لیگ پہ چلی گئی اور اگر وہ جو باقی میں پھر سے کہتا ہوں جو بچے ہوئے تھے نون لیگ والے اگر ان کے اوپر پانچ پسند بھی وہ تشدد کرتے جو ہمارے پہ ہو رہا ہے انہوں نے بھی کاف لیگ پہ چلے جانا تھا تو وہ پولٹیکس وہ زمانہ چلا گیا ہے یہ اب پولٹیکس ہے انیس سو ستر کی پولٹیکس یہ آگئی ہے نظریہ کی پولٹیکس انیس سو ستر کے بعد پاکستان میں نظریہ ختم کیا گیا تھا جنرلز جیل حق نے نون پارٹی بیس الیکشن کروا کے نظریہ ختم کر دیا تھا وہ جو نائنٹین سیونٹی کے اندر جو نظریاتی پولٹیکس تھی اس نے سارے پرانے پولٹیکل ہاؤسز کو اڑا دیا ویس پاکستان میں ظلفکار علی بھٹو نے اور عیس پاکستان میں مجیور رمان نے صرف نظریہ جیتا تھا یہ آگئی ہے نظریاتی پولٹیکس یہ جو لوگ یہ جو ہمارے لوگ ہیں وہ اتنی مشکلات مشکلات کے پر کیوں نہیں چھوڑا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ جب وہ چھوڑیں گے ان کی پولٹیکس ختم ہو جائے گی ان کو پتہ ہے کہ ووٹر جو نیچے بیٹھا ہوا ہے وہ ووٹر کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر نہ لڑے ہم آپ کو ووٹی دیں گے وہ لوگ کہہ رہے ہیں جن کی اپنے ووٹ بینکس ہیں ان کا اپنا ووٹ بینک کہہ رہا ہے کہ آپ کو صرف ہم تب جتائیں گے جب اب تحریک انصاف پر کھڑے ہوں گے تو قوم قوم کے دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ جب لوگوں کے دل بدل دیتا ہے تو انگریزی میں پھر فریز آ جاتا ہے کہ نو نو نمبر آف آمی جب ایک نظریہ کا وقت جو اللہ ڈالتا ہے دلوں میں جب وہ آ جاتا ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے آپ جو بھی کریں گے وہ بیک فائر کرے گا چودہ مہینے سے کوشش کیا جا رہا ہے کہ نظریہ کو ختم کرنے کا اور چودہ مہینے سے کوئی سروے کروالے آپ کو بار بار ایک ہی ریزالٹ آئے گا کہ لوگ اور زیادہ تحریک انصاف کے ساتھ آ گئے اس لئے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ پولٹیکل انجنیئریں سے ملک کو تباہ کر رہے ہیں اس وقت ضرورت ملک کو پولٹیکل سٹیبلیٹی کیا ہے پولٹیکل انجنیئریں کے جی سارے بندر بانٹ کر دو یہ چھوٹے چھوٹوں کو کسی کو یہ دے دو اور سیٹے بانٹ دو پارٹیز کے بیچ میں تھوڑی تھوڑی اور اپنے بھی لوگوں کو اور پھر الیکشن کمیشن کے ساتھ دان لی کر کے جتا دو یہ ملک کو ڈی سٹیبلیز کرے گا یہ سٹیبلیٹی نہیں لے کے آئے گا اس میں بجائے سیاسی استقام آنے پہ جس کی وجہ سے معاشی طور پہ استقام آئے گا یہ الٹا ہو جائے گا اس سے ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے اور میں وہ پاکستانی ہوں پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں میں نے یہ ملک کے چھوڑ کے نہیں جانا میں نے اس ملک کے ساتھ یا اوپر جاؤں گا یا نیچے جاؤں گا میں وہ پاکستانی آپ کو ایک ملک کی خاطر کہہ رہا ہوں کہ یہ راستہ نہ پکڑے جس طرف ہم جا رہے ہیں یہ ظلم نہ کریں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے لگا سوائے ملک کو نقصان ہونے لگا اور یہ اگر خیال ہے اب تک آپ کا کہ میں اس پریشر میں آ جاؤں گا یہ جو ایک سو آسی کیسز دو سو کر دیں کیسز جیل میں ڈال دیں ڈسکوالیفائی کر دیں اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ میں نے تو جو بھی ہوگا میں تو اپنے نظری کے ساتھ کھڑا ہوں لیکن یہ انجنیرنگ سے ملک کو وہ نقصان ہوگا جو ہماری معاشت کوئی بھی نہیں سنبھال سکے گا اور وہ سب کے ہاتھ سے نکل جائے گی تو ابھی بھی میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ کیا جا رہا ہے جی کہ لیول پلائنگ فیلڈ تب ہوگی جب نواز شریف آ جائے گا تو ساروں کی تو کرپشن کیسز ختم کر دی ہے تو رہ کیا گیا تو اس کو بلالیں واپس وہ کیوں نہیں آرہا پاکستان چوری کر کے جیل کی سزا جیل کی دس دس سال کی سزا مل ہوئی ہے وہ اپنی کہتا جی میری طبیعتی ٹھیک میں نے مر جانا ہے اگر مجھے برطانیہ نہ بھیجا اس کو باہر بھیج دیا یہ پرائم منسٹر نے عطالت میں ایفڈیوٹ دیا اور ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا اور وہ وہاں بیٹھا ہوا اور وہاں جا کے پولٹکس کر رہا ہے اور عام سے زندگی انجوئے کر رہا ہے انتظار کر رہا ہے کہ جب تک عمران خان جیل میں نہیں جاتا پیٹہ ہی ختم نہیں ہوتی وہ آتا نہیں میں کہتا ہوں اس کو واپس بلالیں کیونکہ معاف تو ساروں کو کاری دیا ہے اب تو کوئی کرپشن ایشوی نہیں گیا اور میں صرف یہ کہتا ہوں کہ صرف یہ میرا ایک چیلنج ہے کہ جس حلقے سے بھی وہ کھڑا ہوگا میں اس حلقے سے کھڑا ہوتا ہوں اور میں کوئی کیمپین بھی نہیں کروں گا یہ در ہے نا کہ عمران کو جیل میں ڈال دو میں کیمپین بھی نہیں کرتا لیکن میں آج آپ کو پاکستان کی عوام کی فیرنگ بتا رہا ہوں کہ یہ ملک بدل چکا ہے یہ ملک کبھی بھی اس طرح کے لوگوں کو آپ ووٹ نہیں دے گا قوم کو سوشل میڈیا نے بدل دیا ہے بچے بچے کے اندر شعور آ گیا ہے وہ چلے گئے دن جب جس کے اوپر شفقت کا ہاتھ اسٹیبلشمنٹ آتا تھا وہ جیت جاتا تھا یہ آپ کو پچھلی جولائے کے اندر جب پنجاب کے الیکشنز ہوئے ہیں پتہ چل جانا چاہیے تھا کہ لوگ کی موڈ کدھر جا رہی ہے وہ اگر جولائے میں پورے جو اسٹیبلشمنٹ کی پوری مدد کیے بغیرہ کے ساتھ اس کے باوجود الیکشن کمیشن کی پوری مدد اگر اس کے باوجود ہار گئے تو اب کیا ہوگا ان کے ساتھ تو اس لیے ان لوگوں کو جو اپنی اب سیاسی موت دیکھ رہے ہیں اور جو اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے چھپ رہے ہیں جن کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ملک کو کیا ہوتا ہے کہ ان کے پیسے باہر پڑے ہیں ان کے تو ڈالرز میں پیسے پڑے ہوئے ہیں ان کو تو فرق نہیں پڑنا تو یہ آرڈ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کسی طرح پی ٹی آئی کو ختم کرے تاکہ جناب یہ ان کے پھر جو تیس سال سے پیسہ کھا رہے ہیں ملک کو باہر بیج رہے ہیں وہ دھندے پہ لگ جائیں یہ ان کی ہے لیکن جن لوگوں کا جینا مرنا پاکستان میں ہے ان کو تو سوچنا چاہیے کہ یہ تباہی کی طرف ملک کو نہ لے کے جائیں پاکستان زندہ بات